مجھے تو حالات ان کے بھاگنے والے نظر آتے ہیں آج ان کے آپ چہرے دیکھے ہو جب اجلا سٹارٹ ہو رہا تو تلگتا تھا کہ سارے کوئی دفنا کے آئے بیٹھیں اور ہم نے بہت سنجیدگی کے ساتھ ہر طرف نظر رکھی ہوئی ہے لیکن کپتانی اور ڈیفنسیو کرکٹ سے اب کبھی سیریز نہیں جتیں گے اسلام علیکم آپ دیکھنے پروگرام بس بہت ہو گیا میں ہوں عرباب جانگیر اور آج سے تقریباً سترہ روز پہلے اپوزیشن نے وزیراعظم کے خلاف تحریکی ادم اعتماد جمع کروائی تھی اور پھر پوری اپوزیشن کو یہ امید تھی کہ 21 تاریخ کو یہ اجلاس بلائے جائے گا اور سپیکر 21 تاریخ کو اجلاس بلانے کا اعلان کریں گے لیکن پھر یہ اجلاس 25 تاریخ یعنی آج شروع ہوا اور اپوزیشن پر امید تھی کہ اس کی ریکوزیشن پر بلائے گئے قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج تحریک ادم اعتماد پر کاروائی کا آغاز ہوگا لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور سپیکر اسد خیسر نے قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس مرہوم عرقین اسمبلی کے لیے فاتحہ خانی کروانے کے بعد فوری طور پر ہی ملتوی کر دیا اجلاس ملتوی کرتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی اسد خیسر نے کہا کہ ادم اعتماد کی تحریک پر آئین اور قانون کے مطابق ہی کاروائی کروں گا رکن کی وفات کے باعث یہ روایت ہے اور اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اجلاس کو ملتوی کیا جاتا ہے اسپیکر نے اسمبلی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں کسی بھی رکن کی وفات پر چوبیس بار اجلاس ملتوی ہو چکا ہے یہ کہتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس پیر اٹھائیس مارچ شام چار بجے تک ملتوی کر دیا اور اجلاس ملتوی کرنے کے اعلان پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے وہاں پر کچھ کہنا چاہا لیکن اسپیکر نے ان کو موقع ہی نہ دیا وہ سیٹ سے اٹھے اور چل دیئے اب ایوان کے اندر موقع نہیں ملا تو اپوزیشن لیڈر نے ایوان کے باہر اسپیکر قومی اسمبلی کو بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا اسپیکر قومی اسمبلی کو خبردار بھی کیا اور کہا کہ اگر پیر کے روز کوئی غیر آئینی عمل دوہر آیا گیا تو پھر ہر ہر با استعمال کریں گے اور دمہ دمہ مس کلندر ہوگا جیسے جیسے تحریک عدم اعتماد پر کاروائی کے دن قریب آ رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مہازارائی میں بھی شدت آتی جا رہی ہے سیاسی رانوماوں کا ایک دوسرے کے خلاف رویہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے سخت زبان بھی استعمال کی جا رہی ہے آج وزیراعظم عمران خان مانسیرہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور اس میں بھی انہوں نے اپوزیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہا کہ تین چوہیں مل کر میرا شکار کرنے آ رہے ہیں ان چوہوں کو شکست دیں گے عدم اعتماد کی ساری جنگ کا مقصد صرف کرپشن کے مقدمات کو ختم کروانا ہے اور جس دن کرپشن کیسز ماف کر دیئے پاکستان سے میں بڑی غداری کروں گا اور اس لیے میں ایسا کبھی نہیں کروں گا اور ان کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا بلاول بٹو زداری نے جا دوپیر میں گفتگو کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وزیراعظم کب تک بھاگیں گے ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے یہ تمام معاملات آج ہوئے لیکن آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں کوئی خاص کاروائی نہیں ہو سکی ہے بر ٹھائیس تاریخ سے کیا ہونے جا رہے اگلا ہفتہ کتنا دھما کا خیز ہو سکتا ہے کتنی بڑی خبریں سامنے آ سکتی ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں امجد علی خان نیازی صاحب پاکستان تاریخ انصاف کے سینئر رانو معاملہ صاحب موجود ہیں روح صدیقی صاحب ایمکم پاکستان سامنے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کچھ ہی دیر میں فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہمیں جوائن کریں گے تو امجد علی خان صاحب بلاول صاحب جیسے کہہ رہے تھے یہ کب تک بھاگیں گے وزیراعظم وہ بھاگنے نہیں دیں گے کیا واقعی حکومت اور وزیراعظم بھاگ رہے ہیں اجلاس آج بلایا گیا اس کو تین دن کے لئے ملتوی کر دیا گیا کیوں ہوا ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارباب سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ قانون اور قائدے کے مطابق ہوگی جیسا کہ سپیکر صاحب نے رولنگ بھی دی ہے ابھی ان کا یہ کہنا کہ ہم کسی سے بھاگ رہے ایسا نہ ہو کہ یہ خود ہی بھاگ جائیں مجھے تو حالات ان کے بھاگنے والے نظر آتے ہیں آج ان کے آپ چہرے دیکھے ہو جب اجلاس سٹارٹ ہو رہا تو لگتا تھا کہ سارے کوئی دفنا کے آئے بیٹھے ہیں کسی کو ٹھیک ہے نا سیاسی طور پر تو میرے کہنے کا مقصد جی ہے کہ ہر ایک کام کا ایک طریقہ کار ہے کوئی بھی کام بے طریقہ نہیں کیا جاتا ان کو بہت ہی جلدی ہے بمز عمران خان میں آ کے یہ چاہتے ہیں ہر چیز کو جو ہے نا وہ روند دیا جائیں اور روز ریگولیشن جو ہے وہ ایک سائز پر اٹھا کے پہنگ دیے جائے ہم کو برہمن ہیں جو ان کے لیے جو ہے وہ دروازے کھول جائیں ملک میں ان کو دے دیا جائے اور یہ حکومتیں کرتے رہیں جتنا بھی لٹو اور پھٹو کا نظام چلتا رہے ان کا مقصد جی ہے ہم ایسا نہیں چاہتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا قائدہ ہے طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے اور اسی کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ریفرنس جو سٹارتی دیا ہے عدالت میں وہاں سے بھی امید ہے جلد جو ہے فیصلہ آ جائے گا اب حمد صاحب وہ سامات بھی ظاہر ہے پیر تک چلی گیا اجلاس بھی پیر تک چلے گیا یہ جتنی دیر آج کی کاروائی ہوئی اجلاس کی تو یہ ظاہرہ اپوزیشن بھی چاہتی تھی اکیس مارچ کو اجلاس بلالیا جائے یہ اتنی کاروائی اکیس تاریخ کو نہیں ہو سکتی تھی اگر یہی سپیکر صاحب نے کرنا تھا تو اکیس تاریخ کو کر کے اور پھر آج سے اجلاس بقاعدہ شروع کر دیتے ارباب سپیکر صاحب نے چودہ دنوں کے اندر اندر جو ہے اجلاس بلالیا چونکہ آج سے کچھ اثر جب جنوری کے اندر یہ حال جو تھا یہ آلریڈی او آئی سی کے پاس تھا ادالت آلیا نے بھی ریمارچ دیئے کہ یہ استحقاق ہے سپیکر صاحب ہمیں کیوں گسلتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ نے دیکھا اگر کوئی کانسلوشن کے اگنس چیز ہوئی ہوتی تو لازمی بات ہے وہاں سے فیصلے بھی آتے لیکن اصل بات یہ ہے کہ سوچنے کی ہے کہ اپوزیشن کا تمام جو دور ہے نا وہ ہے کہ ہم کسی طریقے کے ساتھ جو ہے ہر جائز نجائز طور پر لوگوں کی جو خریدو فروخت ہے ہارس ٹریڈنگ ہے چھانگا مانگا کی پولیٹکس ہے وہ پاکستان کے اندر انہوں نے بحال رکھی ہوئی ہے اور ہم جو چاہتے ہیں اسی کو اپنا نیریٹیف یہ سمجھتے ہیں کہ ناجائز باتوں کو یا دھوست داندلی کو یہ بھی جو ہے ہماری نیریٹیف کو مانا جائے علیکہ کیسے نہیں ان کا اور کیا مجھے بتائیں اس وقت اگر یہ جو مہنحریف عراقین اسمبلی تھے یا جو سندھ اس میں مقین تھے ان کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا امجر صاحب یہ جو منر فرقان ہیں جو آپ کے اتحادی ذرا ان کی طرف آتے ہیں رہو صدیقی صاحب سے بھی ہیں پوچھ لوں کہ رہو صاحب ظاہر حکومت ہی کہہ رہی اپوزیشن بھاگ رہی ہے اپوزیشن آج بلاول صاحب فرما رہے تھے کہ وزیراعظم کب تک بھاگیں گے اتحادی کے طور پر آپ کو کیا لگ رہے یہ ادم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنے سے حکومت اس وقت رائے فرار اختیار کر رہی ہے تاخیر پر تاخیر کر رہی ہے یا اپوزیشن حکومت کا موقع فرم مان لیں کہ اپوزیشن اس وقت بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں میں کوئی جوشت ہونے کے یہ بتاؤ کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے لیکن جیسا بھی فرمایا کہ یہ ایک آئینی پروسیجر ہے ایک قانون ہے کہ تحریک اعتماد بھی آتی ہے اور تحریک اعتماد بھی کیا جاتا ہے تو اس میں اتنا بڑا طوفان مت جانا کہ اس کے اندر اخلاقیات اور سیاسیات اس کا تو ہشر نشر کر دیا گیا ہے کہ جس قسم کی گفتگو ہوتی رہی یہ تو عجیب و غریب ملغوبہ ہو گیا کہ سیاست جو ہے اب حد تک آگے بڑھ جائے کہ سیاست میں بھی آپ فہاشی پھیلانے لگ جائیں یہ تو بہت زیادہ بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر افسوس جو ہوتا ہے وہ یہ کہ حکومت دنیا میں کبھی بھی بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرتی اتدال بھی رہتی ہے یہ سارے کام اپوزیشن کرتی ہے اور پھر اگر وہ کرے تو یہ بدنام بھی ہوتی ہے لیکن اتنا زیادہ پرووک کر دینا کہ سب کی عزت نفس کا مسئلہ بنا لیا جائے اور پھر ان سے پھر بات چیت بھی کی جائے بات چیت کرنا تو خیر کسی بھی سٹیج پہ اچھی بات ہے کوششیں تو کرتے رہنا چاہیے اور یہ نمبرز گیم ہیں اگر نمبرز ہیں تو فوری طور پہ کر کر آکے اس معاملے سے باہد کر جائے پورے ملک کی ہر چیز کو ساکھ کو دعو پہ لگا دینا یہ بھی دانشمندانہ بات نہیں ہے یہ مرحلہ جتنی جلد ہو سکتا تھا اس کو کر دینا چاہیے تھا اگر نمبرز کم ہیں تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ ہوتا ہے آج اگر نمبرز پورے نہیں ہیں اور حکومت جاتی ہے تو کوئی قیامت تھوڑی آ رہی ہے حکومت دوبارہ بھی آ سکتی ہے لیکن روک صاحب یہ حکومت کے نمبر کم ہیں یا نہیں کسی حد تک تو اس کا جواب آپ بھی دے سکتے ہیں چونکہ حکومت کے سب سے بڑے اتحادی تو آپ ہی ہیں اگر حکومت کے تمام اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں تو حکومت بھی پورا اتماع دے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں اور اگر اتحادی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں دیکھیں جلسے جلوس کا کوئی تعلق نیشنل اسیمبلی کے اندر تھوڑی ہے کہ اب اگر جلسوں میں لاکھ لاکھ دو دو لاکھ دس دس لاکھ پوزیشن بھی لاکھیں جمع کر لیں تو اس سے نمبرز تو قومی اسیمبلی پر دیکھ جائیں گے اور جاتا کہ اتحادیوں کی بات ہے تو دیکھیں ہم اپنی رائے خود رکھتے ہیں ہم ایک انڈیپنڈنٹ پارٹی ہے ہماری اپنی رائے ہے ہمارا جو ہمارا پچھلا ایکسپیرینس ہے کہ جن دو تین دو پارٹیز اب اپوزیشن میں ہیں ان کے ساتھ ہمارے مہاہدے بھی ہوئے اور جس کی تلخی یادیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن موجودہ حکومت کے ساتھ بھی ہماری جو اتحادی رہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی خوشگوار یادوں میں سے ایک یاد بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک جواز بنا کے بتا سکے کم از کم یہ نہیں کیا تھا تو وہ تو کیا اور پھر ہمارا تحریری مہاہدہ جو راہ تو راکھ سب کیا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے جو ماضی کی حکومتیں تھی ان سے بھی زیادہ آپ کو ان ساڑھے تین سالوں میں مایوس کیا چونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی تحادی رہ چکے نون لکھ کے ساتھ بھی آپ لوگ کام کر چکے ہیں ان دونوں جماعتوں سے بھی زیادہ انہوں نے مایوس کر دیا آپ کو نہیں زیادہ اور کب کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہے اس پر عمل درامت ہو جائے مثال کی طور پر میں وہی بات کر رہا تھا کہ جب آپ نے معاہدہ کیا اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اختیار میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو اس کو معاہدہ کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے تھا کاغذ پر کہ بھئی یہ مطالبہ جا ہے وہ ہمارا نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے اٹھاروی تربیم کے بعد یہ سبائی مسئلہ ہے اور ہم اور اگر مثال کے طور پر ہمارے سو سے زیادہ لاپتہ لوگ ہیں جن کا مطالبات ہم کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارے ہزاروں کارکنان ایسے ہیں جن کے اوپر جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنائے گئے تھے تو اور یہ اس لیے پہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت بڑی اکثریت مقدمات لڑ کر چھے چھے سال اور سات سات برس کے بعد بائزت بری ہوتے رہے ہیں تو یہ جھوٹے مقدمات بھی تھے تو جب آپ کو پتا ہے کہ جھوٹے مقدمات کو آپ ختم نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں معاہدہ میں نہیں آنے چاہیے تھے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ زیادہ اور کم کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ معاہدے پہ کوئی ایسا عمل ترامت نہیں ہوا اچھا آپ کی جو فیڈل گورنمنٹ کے جو فیڈل منسٹرز تھے تو ہمیں ایک بات کا احساس تھا کہ گو کہ ہماری سیٹیں جبرن چھینی گئی تھی یہ بات ذہن میں رکھئے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہماری جی تیوی سیٹیں اٹھا کے آٹھ نو سیٹیں ہم سے چھین لی گئی اور دے دی گئی تو اس پر میرا بھی ایک بیان تھا کہ چلے ٹھیک ہے اگر یہ موقع ان کو مل رہا ہے اور شاید یہ ڈیلیور کر دیں کیونکہ پرائیم سٹر اور پریسیڈن نے بھی یہاں سے الیکشن لڑا ہے تو شاید یہاں کے لوگوں کی قسمت بدل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہوا یہ کہ خود فیڈرل وزارتوں کے جو اشتیارات اقبارت میں آئے ہیں اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہے شراغتی کا ڈیلیور لگنے والے وہ اپلائی نہیں کر سکتے بالکل صحیح آن پیپر آن ریکارڈ بات ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اور ہماری جو کانسٹیونسی ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی کانسٹیونسی ہے وہ اقوام متعدہ کے اوپر پان والا اور ڈریڑی والا بات کرتا ہے ہمیں تو ان کو جواب دینا ہوتا ہے ہم باقی جواباتوں کی طرح تو ہیں نہیں کہ ان کے پاس جاگرداروں کی ایک الیکٹیبل پرسنٹی تو ظاہر معاہدے پر سکر عمل نہیں کیا آپ کے پاس ایک کلمبی چوڑی چارشیڈ حکومت کے خلاف موجود ہے اب عمجہ دلی خان نیازی صاحب یہ پریڈ گراؤن پر آپ لوگ دس لاکھ لوگ اکھٹے کرنے جا رہے ہیں دس لاکھ کیا آپ لوگ بیس پچیس لاکھ لوگ بھی لے ہیں لیکن آپ کو نمبر تو اسمبلی میں ایک سو باتر کا پورا کرنا ہے اپوزیشن کے ایک سو باتر ہونے سے روکنا ہے اپنے لوگ کو انٹیک رکھنا ہے اسمبلی میں اگر آپ نمبر پورے نہیں کر پاتے بار پچیس لاکھ لوگ کا مجمع لگا بھی لیں کیا فائدہ ہوا اس کا فیصل قریم کنٹی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں جی امجہ صاحب اب سب سے پہلے تو اپوزیشن نے نمبر پورے کرنے ہم نے تو بعد میں جب موقع آیا گیا تو ہم کر لیں گے نا ابھی تو اپوزیشن اپنا زور لگا لے کہ وہ کتنے نمبر پورے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدھی سے زیادہ تو میرے خیال میں جنگ ہار چکے ہیں ابھی تو میں نے کہا کہ پارٹی شروع ہوئی ہے اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور یقیناً جو ہارس ٹیڈنگ پر ان کا زور ہے وہ پول جو کھل چکا ہے قوم مسترد کر چکے آج پول کرا لیں آپ گیلپ سروے کرا لیں پاکستان کی نوے فیصد میں سمجھتا ہوں آبادی جو ہے وہ اس بات کا تقاضی کر رہی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ مافیا کے لوگ ہیں یہ مکمکا کی پارٹی ہے یہ کٹھی ہو گئی ہیں بیرونی آقاؤں کی آشیرباد سے یہ خان صاحب کو گرانا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہو نہیں سکتا یہ بات لکھ لیں ٹھیک ہے چلیں فیصل قریم گنٹی صاحب یہ آج اجلاس شروع ہوا لیکن بہت جلدی ختم ہو گیا پیر تک ملتوی ہو گیا اب پیر کو کیا لگ رہا ہے کوئی کاروائی ہو سکے گی پیر کو بھی تو کوئی ہاتھ کوئی گیم نہیں ہو جائے گا اپوزیشن کے ساتھ تو پھر ظاہر ہے شہباز صریف صاحب شہباز صریف صاحب نے کہتا کہ اگر پیر کو کوئی غیر آئینی عمل ہوا تو پھر ہم یہ دما دم مسکل اندر ہوگا تو اس سے کیا مراد ہے کیا کرنے جاری ہے اپوزیشن اور پیکر نے جو ہے اجلاس میں فاتحانی کے بعد اجلاس ملتوی کیا اور وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ روایت ہے قوم اسمبلی کی کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ خوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اجلاس سے اس کے لئے ملتوی کیا جاتا ہے لیکن روایات بتانے والوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے لئے فلور پر مختلف پولٹیکل پارٹس کے لوگ ان کو ٹریبیوٹ بھی بیٹھ کرتے ہیں وہ روایت اس نے کہا تم جی آئین سے بالا تر کوئی روایات کی لیکن انہوں نے پھر بھی پہلے اوائی سٹی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی اس کے بعد آج یہ بات تھی لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کونسٹیوشن کی ویولیشن کے سپیکر کوئی سمبلی کیونکہ چودہ دن کے اندر آپ نے اجلاس کھولانا تھا وہ آپ نے نہیں بھولایا اس کے بعد آپ اوائی سٹی کے پیچھے چھپے کونسٹیوشن کی ویولیشن کے منز اس کے اوپر آرٹیکل سٹک لگایا جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ سپیکر صاحب اس پر جو ہے وہ ٹائگر سپورس کے ایک رکن بنے ہوئے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ سپیکر پارلی میٹ لوجز میں دروازے کٹ کٹا رہا ہے لوگوں کو منت سماجے کر رہا ہے کہ عمران خان میں نہ ہوتے ہیں عمران خان کو جو ہے نو کورس موشن میں جو ہے اس کو کامیاب کریں کبھی بھی تاریخ میں ایسے نہیں ہوگا کہ سپیکر جائے کسی ایم این ایس کے پاس کسی ڈیلیگیشن میں جائے وہ کور کمیٹی کے جلاج بھی اٹینڈ جاتا ہے وہ جلسوں میں بھی جاتا ہے اب وہ جو ہے نرو ماننے کے لیے دروازے کٹا رہے ہیں سپیکر جو ہے بلکل جو ہے سپیکر کے اوپر انشاءاللہ تعالی بہت جلد فیضل صاحب آپ کو کیا لگ رہے کیا حکومت ٹائم اس لیے لے رہی ہے کہ اپنے منر فرقان کو منا سکے اتحادیوں سے مذاکرات کا ایک اور دور چل سکے چونکہ اب کل پھر شاہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب پر ویس خٹک صاحب جا رہے ہیں کاف لیگ سے ملنے ایم کی ایم سے بھی ملاقاتیں ان لوگ کی چل رہی ہیں ملاقاتیں آپ لوگ بھی چل رہی ہیں لیکن چونکہ اتحادیوں کا ابھی تک کوئی واضح فیصلہ نہیں آیا تو ایک کوشش اور کرنا چاہ رہی ہے حکومت سب کو منانے کی دیکھیں یہ حکومت کے وزراء صبح و شام آکے ٹی وی چینل پر بیٹھتے تھے ان کی ترجمات بیٹھتے تھے کہ جلدی ادم اعتماد کی تحریک لائیں تاکہ ہم آپ کو بتایا کہ کیا چیز ہے ہم تو جلدی ادم اعتماد کی تحریک لائیں اب یہ جو ہے بھاگنا چاہتے ہیں اور سرات تک بھاگیں گے کدھر تک بھاگیں گے کس وقت تک بھاگیں گے انشاءاللہ ان کے تحادی جو ان کے تھے ماضی میں یہ ہماری بھی تحادی رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی تحادی ان کو چھوڑ گئے ہیں آپ انشاءاللہ سرپرائز جو یہ کہہ رہا ہے سرپرائز ہم انشاءاللہ ان کو دینے والے ہیں اور میں آپ کو کرکٹ کی زبان میں بتانا کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آدم اعتماد کی تحریف میں ڈبل سیجری کریں گے اچھا تو یہ وزیراعظم جیس سرپرائز کی بات کر رہے ہیں اور جو ٹرمپ کارڈ ان کے پاس ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے کیا سرپرائز ہو سکتا ہے آپ لوگ کے لئے ٹرمپ کارڈ تو یہ ہوگا میرے حال میں کہ سرطہ ہی ساریخ ہو یہ آئے گا اور کہہ گا کہ میں جو ہے ستیفہ دینا چاہتا ہوں ستیفہ دی رہا ہوں اور سب میرے خلاف جمع ہو گئے ہیں اور ہم تو بارا الیکشن میں جائیں گے اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جیسے ان کی پرانی آوٹو ریورس کے سٹ ہوں اور ان کے پاس کیا ٹرمپ کارڈ ہے باگ رہے ہیں وہ ٹرمپ کارڈ آج دکھاتے ہیں کل دکھاتے ہیں کل ووٹنگ کرا لیں کیوں نہیں کرا لیں آپ نے ویکنڈ کیوں شوٹی کی ایسی شوٹی کرنا چاہتے ہیں آپ کل کرا لیں تو کہتے ہیں یہ میرے ٹرمپ کارڈ ہے اور میں شوٹس بھیالا ہوں باگ رہے ہیں بزدلی دکھا رہے ہیں سپورٹس میں سپیرٹ دکھا ہے مقابلہ کریں چلیں فرنزب ساتھ ہی رہے گا راوف صدیقی صاحب امجد نیازی صاحب بھی ساتھ ہیں ان دونوں کے سامنے میں میں سوال رکھوں گا کہ ٹرمپ کارڈ سرپرائز آئے اور جو عوام ہیں اس کی اس ادام اعتماد سے متعلق کیا سوچ ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرم میں ایک بار پھر آپ کو اکشامدید کہتے ہیں اور اس ادام اعتماد کے معاملے پر ہم نے بھی ایک پول پبلک سے کروایا ٹویٹر پر اس پول کے نتائج کیا اس میں دو سوال انہیں پبلک کے سامنے رکھے ایک ایک کر کے آپ کو دونوں دکھاتے ہیں پہلا سوال یہ تھا کہ کیا اتحادی حکومت کے ساتھ رہیں گے اس ادام اعتماد کے معاملے پر جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپوزیشن کے پاس جائیں گے یا حکومت کے ساتھ رہیں گے تو جناب 63 فیصد لوگوں نے اپنی سکرین پر آپ دیکھیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اتحادی جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ دیں گے اور 37 فیصد کے قریب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتحادی حکومت کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اب دوسرا سوال جو لوگ اس سامنے رکھا گیا وہ بڑا اہم تھا کہ کیا وزیر اعظم اس ادام اعتماد کی تحریک کے چیلنج کو عبور کر جائیں گے وزیر اعظم وہی رہیں گے اور ادام اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی تو تقریباً 78 فیصد لوگ کا خیال ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا اور وزیر اعظم امران خان ہی رہیں گے یہ ادام اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی اور تقریباً 22 فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی اور وزیر اعظم امران خان کو گھر جانا ہوگا لیکن ظاہر ہے یہ صرف سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ تمام لوگ نہیں ہیں جو کہ پاکستان میں بستے ہیں تو جو مہمانہ مائے ساتھ موجود ہیں تمام ان کے طرف ہی چلتے ہیں رہوک صدیقی صاحب یہ اب کیا لوگوں کا جو خیال ہے کیا باقی یہ صحیح ثابت ہو سکتا ہے اس وقت ٹویٹر پر ایک بڑی تعداد لوگ کی ہے سوچ رہی ہے کہ اتحادی حکومت کے ساتھ رہیں گے حکومت بھی سرپرائز دینے کی باتیں کر رہی ہے کیا سرپرائز ہو سکتا ہے وہ آپ کی نظر میں میری نظر میں تو سرپرائز نہیں ہو سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں کوئی جوتشی تو ہوں نہیں کہ خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور کیا بتائیں گے اور کل کیا ہوگا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں سیاسی آپشنز کیا ہو سکتے ہیں سیاسی آپشنز آپ بتا سکتے ہیں ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں ابھی نہیں میں جو پہلے وہ بات کر رہا جو اتحادیوں والی بات ہے جو اتحادی ہیں وہ اپنے امنے فیصلے کریں گے اور ایمکی اتحادی ہے اور ایمکی ام سارے اتحادیوں میں سب سے اہم اتحادی یہ ہے کہ دو ازار اٹھارہ میں حکومت بند نہیں رہی تھی کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے جوڑ توڑ کی یا جیسے کیا اور ان کی تعداد بڑی تو ساڑھے تین برس کا جو ہریمون حکومت نے منایا ہے وہ ایمکی ام کے ووٹوں کا محرون منت تھا اور نتیہ یہ رہا ہے کہ اس ساڑھے تین برس میں پیس پارٹی اور نون کی مسلمنگ نون کی طرح انہوں نے بھی ہمیں صرف کاغذی بھیلاوے دیئے ہم اپنا فیصلہ کریں گے ہم بھی شوجل میڈیا اور ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ایمکی ام کے بارے میں سے تو ایک بات سنویے ایمکی ام کا سپوکسمن کوئی بھی پارٹی نہیں ہے ایمکی ام کے سپوکسمن ایمکی ام کی پارٹی ہے جس وقت جس لمحے فیصلہ ہوگا اور ہم نے بہت سنجیدگی کے ساتھ ہر طرف نظر رکھی ہوئی ہے اور جب فیصلہ ہوگا تو پارٹی فیصلہ کرے گی وہ ایڈ دی الیونٹ آور بھی کی جا سکتا ہے فیصلہ اب آپ جو کہہ رہا ہے کہ عوام کیا سوچتی ہے بعد یہاں سوچتے اور سمجھنے کی تھوڑی ہے یہ تو نمبر گیم ہے نا سائنس ہے نا یہ سیدھی سیدھی کہ آپ گنتی پوری کر دیں عدم اعتماد پاس ہو جائے آپ گنتی پوری نہیں کر سکیں گے رہوک صاحب ظاہر ہے کہ عوام اس وقت سوچ کیا رہی ہے کیا کہہ رہی ہے آپ کو دکھائے دیں کچھ لوگوں سے بھی ہم نے بات کیا ذرا دکھائیے گا عمران خان کو تو وزیراعظم نہیں ہونا چاہیے ہمارے لئے چوڑ ڈکیت سہی تھا چوڑ نواز شریف اور زرداری تھا نہیں نہیں جی رہنا چاہیے وزیراعظم اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا وزیراعظم ہونا چاہیے اس کو ملک کے آلات حراب ہو جائیں گے جب وہ وزیراعظم سے اتر جائے گا عمران خان کو تو رہنا چاہیے لیکن ان کے جو پارٹی میں ان کی کابینہ ہے اور ان کے جو فرکان ہے سب کرپٹ ہیں وہی پرانے گھدے بھرتی کیے ہوئے عمران خان کو استیفہ نہیں دینا چاہیے اس لیے احساس پروگرام اس نے چلائے ہوگئے ملہ دیکھے تھے صحیح کردہ پہ آگا ٹیم تے لگ دے ظاہر ہی کر لیں تو انہوں وہاں نہیں سبر کر دی تھے کی کر سکتے ہیں میرے خیال میں تو ڈٹکیم قابلہ کرنا چاہیے عوام کے بڑے ملے جلے سے اس وقت جذبات اور تاثرات ہیں تو عمزد علی خان صاحب یہ عوامی پرسپشن جو بھی ہو لیکن ظاہر ہے اسیمبلی کے اندر آپ کو نمبر پورے کرنے حقائق بلکل برقس ہیں ابھی جب ہم گفتو کر رہے ہیں تو جانگیر ترین گروپ نے ایک اور فیصلہ کر لیا ہے ستائیس تاریخ کو جو دس لاکھ لوگ کا مجمع آپ لگانے جارہے ہیں کلیم کر رہے ہیں اس سے انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ان میں سے ان کا کوئی رانوما اس میں شرکت نہیں کرے گا تو یہ ایک اور بڑا دھچکا ہوگا پاکستان تاریخ انصاف کے لیے اور باب پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آرٹیکل سکس کی بات کی ہے تو سکسٹی تری ون ایک کی جو وائلیشن کی گئی ہے تو اس پہ آرٹیکل جس پارٹی نے کرائی ہے تو کیا اس پہ آرٹیکل سکس نہیں لگتا تو کانسیوشن وہاں پہ وائلیٹ نہیں ہوگا دستور کے ساتھ کھلوار نہیں ہوا تو ان پہ بھی تو لگنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کو بنا رہے ہیں تو صرف خواس کو نہیں بنا رہے ہیں اور آپ دیکھنا کہ یہ ایک ایسا سمندر ہوگا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے یہ ترین گروپ خواس میں آتا ہے سارا اس میں کوئی عوام نہیں ہے سب کے سب خاص لوگ ہیں اس میں کون سے خاص ہیں تمام میں سمجھتا ہوں جس دن جلسہ ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے کہ کس تعداد کے اندر لوگ آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ دس لاکھ سے ہنسا عبور کر جائے گا آپ کی سوچ ہوگی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی جذبات کیا ہے اور میں آج میاں والی آیا ہوں تو ڈیلی بیسس پہ ہم سب دوستوں سے جو ہمیں مل رہے تھے رابطہ کر رہے ہیں تو یقین کریں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس بڑی تعداد میں لوگ اپنے طور پہ ہم تو ہم ہے نا لیکن لوگ اپنے طور پہ جو جانا چاہ رہے ہیں آپ کی سوچ ہے میں حیران رہا ہوں لیکن عمجر صاحب یہ کافلے جو بلائیں خان صاحب نے یہ تو بلائیں ستائیس تاریخ کو اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کے لوگ جے ایو آئی کے نون لیگ کے یہ ابھی سے نکلنا شروع ہوگا ہے اور یہ آپ کے کافلوں سے پہلے پہنچ جائیں گے تو فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کیا پاکستان طریقہ انصاف کے جو دس لاکھ لوگ آ رہے ہیں خان صاحب نے عوام کو بلائے ہیں ان کو روکنے کا پلین ہے جو مولانا صاحب نے پہلے اپنے کارکنان بلالیے نون لیگ والے بھی پہلے ہی لانگ مارچ لے کر نکل گئے یہ وہاں دھرنا دیں گے آپ لوگ دیکھیں پاکستان بیوز پارٹی نے اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہم کیا پی ڈی ایم پیسن ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ڈیلیگیشن جب یہاں پر پہنچیں اپنا جو ہے وہ سپورٹ کے لیے اور ایک اور چیز ہے جس کا مجھے ایسے پولٹیکل ورکر یہ نہیں کہ یہ جو دونوں حکومت اور اپوزیشن اس قسم کا جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ اور ایچ نائن میں جو پڑاؤ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے راستے میں کوئی ہمارے ورکر یا ہمارے جو پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ راستے میں ایسا نہ ہو کہ کوئی مس خیف ہو لڑائی ہو یا کوئی ایسا کوئی ہو کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پر تو چلو آپ ایچ نائن اور پریڈ گراؤں میں بیٹھ جائیں گے لیکن جب راستے میں جو لوگ آ رہے ہیں کوئی پنجاب سے آ رہے ہیں کوئی سنس سے آ رہے ہیں کوئی جیدہ سے بھی آ رہے ہیں ہمیں ایسے پولٹیکل انیلسٹ میں کہوں گا کہ خطرہ ہے بلکل اور دونوں فریقین کو اس کا بڑا خیال لکھنے چاہیے چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو بہت بہت شکریہ فیصل کریم پرنڈی صاحب رہوف صدیقی صاحب امجاد علی خان نیازی صاحب تینوں میمان آمائی صاحب موجود تھے تینوں کی گفتو آپ نے سنی پروگرام کے بڑھتے ہیں اور آج ایک بڑے اہم کیس کا فیصلہ ہوا ہے پچھلے سال جولائی کے مہینے میں اسلام آباد پولیس نے سوشل میڈیا پر ایک خاتون اور مرد کو تشدد کا نشانہ بنانے اور برہنہ کرنے کی ویڈیو وائنل ہونے کے بعد چار ملزمان کو گرفتار کر کے مخدمہ درش کیا تھا اس مخدمے میں پولیس کا موقف تھا کہ عثمان مرزا سمیت پانچ سے چھے افراد نے خاتون اور مرد کو ایک کمرے میں حب سے بیجا میں رکھ کر بندوق کے زور پر برہنہ کیا مخدمہ درش کرنے کے بعد پولیس نے متاثرہ جوڑے سے رابطہ کیا اور سیکیریوٹی کی یقین دہانی کروائی تو پھر اس جوڑا یہ جوڑا کیس میں مدعی بننے کے لیے راضی ہوا تھا لیکن بعد میں متاثرہ لڑکی اپنے بیان سے ہی منحرف ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ کیس کی پیروی کرنا نہیں چاہتی متاثرہ لڑکی نے عدالت میں بتایا کہ پولیس والے سادہ کاغذوں پر میرے دستخط اور انگوٹھے لگواتے رہے میں کسی بھی ملزم کو نہیں جانتی اور نہ ہی کیس کی پیروی کرنا چاہتی ہوں متاثرہ لڑکی نے عدالت میں کہا تھا کہ اس نے کسی کو بھی تعوان کی رقم ادا نہیں کی اور نہ کسی ملزم نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی متاثرہ لڑکی کے کیس سے منحرف ہونے کے بعد حکومت نے مقدمے کی پیروی کرنے کا اعلان کیا تھا پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون ملکہ بخاری نے کیس کے حوالے سے کہا تھا کہ اسمان مرزا کیس کو منتقی انجام تک پہنچانا حکومت اور پولیس کی ذمہ داری ہے ریاست اس کیس کو اٹھائے گی کیونکہ اس کے پاس ناقابل تردیل ویڈیو اور فورنزک شواہد بھی موجود ہیں آج سیشن عدالت میں ای الیون لڑکا لڑکی ویڈیو سکینڈل کیس کی سماعت ہوئی جس میں ایڈیشنل سیشن جج اتر ابانی نے فیصلہ سنایا جس میں اسمان مرزا سمیت پانچ ملزمان کو عمر قید کی سزا کا حکم دیا گیا جبکہ عدالت نے دو ملزمان عمر بلان حسین کو بری کر دیا اس طرح سے یہ کیس اپنے منتقی انجام تک پہنچا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان تاریخی سیریز میں آسٹریلیا سے شکست کھا بیٹھا آج آخری دن آخری سیشن میں آسٹریلیا کے خلاف پاکستان نے میچ ہارا اس کی کیا وجوہات تھی کیوں اتنی دفاعی کرکٹ پاکستان نے کھیلی ایک بریک کے بعد پروگرم میں ایک بار پھر آپ کو اکشامدید کہتے ہیں پچیس مارچ کی تاریخ ویسے تو پاکستان کے لیے تاریخی اعتبار سے ایک بہت ہی بڑی تاریخ ہے مبارک تاریخ ہے جب پاکستان نے انیس سو بانوے کو ورلڈ کپ جیتا تھا لیکن آج پچیس مارچ ہوئی پاکستان نے اسٹریلیا کے خلاف تاریخی ٹیسٹ سیریز کو اس میں شکست کھائی ہے اور چوبیس سال پہلے جب آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آئی تھی اس میں بھی پاکستان نے تین ٹیسٹ میچز کی سیریز ایک سی فر سے ہاری تھی اور چوبیس سال بعد پھر یہ تاریخ دہر آئی گئی ہے پاکستان نے بہت ہی دفاعی کرکٹ آج کھیلی پاکستان کے باس جیتنے کا موقع تھا کل آسٹریلی کپتان نے تین سو پچاس رنس کا ٹارگٹ ایک سو بیس اوورز میں پاکستان کے سامنے رکھ دیا تھا جو تین رنس پر اوورز سے بھی کم تھا اور کل جب میچ ختم ہوا تھا تو تیتر رنس پر کوئی کھلاری پاکستان کا آؤٹ نہیں تھا لیکن آج ایک سو پندرہ رنس سے پاکستانی ٹیم میں میچ ہاری کیوں ہاری کیا اس کی وجہات نہیں اقبال جمیل صاحب سے جانتے ہیں سینلسٹ ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں اقبال صاحب جی جناب آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ آج عجیب سا دن تھا کہ پاکستان آج شکرس کیا ہے سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہمیں اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے آسٹریلیا کی ٹیم ٹیسٹ کرکٹ میں اس دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے بہترین ٹیموں میں اس کا شمار ہوتا ہے آپ یہ دیکھ لیجے کہ کراچی ٹیسٹ میں بھی اب تک جو تینوں ٹیسٹ میچز ہوئے ان میں ایج آسٹریلیا ہی کو رہا ہے کراچی ٹیسٹ میں بھی وہ آخری کی تین وکٹ نہ لے سکے اوورس ختم ہو گیا اور وہ میچ ڈرو ہو گیا ان کا اپر ہنٹ تھا دوسری بات یہ ہے کہ کپتانی کا بہت بڑا رول ہے بہت بڑا رول ہے کپتانی کا پاکستان نے ڈیفنسیف کرکٹ ضرور کھیلی ڈیفنسیف کرکٹ آسٹریلیا نے بھی کھیلی طرفہ تماشا یہ ہوئے کہ ٹوز بھی بابا رازم ہار گئے اور ٹوز کا وائٹل بڑا فیکٹر ہوتا ہے تیسری بات یہ کہ کپتانی was very very good of Cummings میں آپ کو اس کے ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں جب نو کھلالی آؤٹ ہو گئے تو Cummings نے پہلا آور دیا سویمسن کو سویمسن نے آور کیا ایک آور بعد اس کو چینج کر گیا پھر میچل سٹارک کو دیا میچل سٹارک بھی ناکام رہ تو وہ خود آیا اور دوسری گیت میں وکٹ لے گیا تو یہ کپتانی ہوتی ہے ایک اور بات جو بڑی اہم بات ہے سمیت نے اس پوری سیریز میں سات کیچز ٹھوڑے جبکہ آسٹینڈیا میں اور انگلینڈ میں وہ ایک جانے مانے اچھے سلپ کے پلے سمجھے جاتے ہیں لیکن Cummings سات کیچز ٹھوڑے لیکن Cummings نے ان کو چینج نہیں کیا اور یہی ایک بڑا وائٹل فیکٹر تھا کہ انہوں نے بابا رازم کا ایک زبردست کیچ لے کے میچ کو جو ترننگ پوائنٹ تھا اور اکبال صاحب کپتانی کی رات کر رہے ہیں تو کل جو بولڈ و بریپ ڈیسیجن لیا پیٹ Cummings نے جب صرف تین سو پچاس رنس کی برتری تھی ایک سو بیس ورس کا کھیل باقی تھا اگر اس سیچویشن کو آپ ترن کریں اور اس زیادہ بابا رازم ہوتے اور پاکستان کو تین سو پچاس رنس کی برتری ہوتی کیا کبھی بھی پاکستان اتنی کم برتری پر ایننگ کو ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ کرتا کبھی نہیں کر سکتا تھا کبھی نہیں کرتا اس لئے کہ آسٹریلیا کی بیٹنگ بڑی اچھی پوٹینشل والی بیٹنگ ہے اور وہ capable تھے دیکھیں انہوں نے دوسری اننگ میں دوسروں سکتائیس رن کیے تین کھلالی کے آرٹ پر ڈکلیئر کر کے ایک چیلنجنگ دیا اور یہ بڑا اچھا جانا چاہیے تھا دیکھیں میچ تو آپ ویسے بھی ہار گئے لیکن اگر آپ چیز کرنے کے لیے شروع سے جاتے جس طرح کل امام اللہ کو عبداللہ شفیق نے کیا تھا 73 for no loss اگر وہیں سے وہ تیز کہلتے تو شاید بولرز کوئی پریشر آجاتے پریشر میں آتے آسٹریلین بولرز آسٹریلیا کی بولنگ سائید ایکسٹر آرنری ہے اور بہت زبردست بولنگ سائید میں آپ کو لیون لیتن لیون کے بات بتا رہا ہوں لیتن لیون کے کامیابی کی وجہ دیکھیں وکٹ میں ہلکا سا باؤنس تھا اور کچھ پیچز جو تھے ہلکا سکتے گین لوڑ رہی تھی کچھ پیچز مدد دے رہے تھے لیون کی کامیابی یہ تھی اور ہمارے جو اس کا نام کیا off spinner تھے ساجید خان کی ساجید خان گین کو پش کر رہے تھے لیون گین کو فلائٹ دے رہا تھا جب فلائٹ دے رہا تھا اوپر سے گین آتی ہے تو وہ ٹرن بھی کر رہی تھی پیچ پہ جانے کے بعد یہ کپتان کو بتانا چاہیے تھا لیکن ساجید خان وہی کھیشتے رہے باپ کو کھیشتے رہے فاسٹر سپیس کے ساتھ کرتے لئے ان کو وہ سپورٹ نہیں مل سکی اسی وکٹ سے جو لائن نے لیا جنہ پانچ وکٹ کی دوسری بات ہے مائنڈ سٹ کی بات ہوتی ہے جب آسٹیلیا جب آسٹیلیا آئی تھی تو دیو و دف فیوریٹ سائیڈ آئی تیلیو آنسلی یہ کسی کے ذہن میں خامخیالی اگر ہے یہ تھا کہ پاکستان کے سیریز جی سکتا ہے تو یہ بہت مشکل بات تھی یہ ایک بات ہے یہ ٹو نیل ہوتے ہوتے رہ گیا لیکن ہمیں ریالیٹی ہمانا چاہی ہے لیکن پاکستان نے یہ میں تعریف کروں گا کہ آخری جو کراچی کا ٹیسٹ تھا اس کو جب بچ جو برابر کیا یہ ایک فائٹ بیک کیا لیکن 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 تپتانی اور دیفنسیو کرکٹ سے اب کبھی سیریز نہیں جتیں گے اور ایک چیز اور بتا دو اگر یہی اگر اس ٹیسٹ کا ڈیسیشن نہیں ہوتا تو آپ یقین کہ یہ وہ بدنامی ہوتی سنی نیل کے ساتھ اس لئے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ٹیسٹ کرکٹ ہونی وہاں ریزرٹس آ رہے ہیں پچ کو خدا کے واسطے اور اس کا ذمہ دار جو ہے پاکستان کرکٹ بورٹ ایک بھال صاحب اب تو دو دو تین تین دن میں بھی فیصلے ہو جاتے ہیں ایک بھال صاحب اب یہ فواد عالم کا کیا کرنا ہے یہ امامو لکھ نے دو سنچرییں کر دی ڈیڈ وکیٹس پر لیکن جہاں میچ میننگ انگ کھیلنی تھی وہاں وہ اپنے ستر رن کر کے چلے گئے یہ بابا رازم کی سنچری جو پچھلے میچ مینن انہوں نے کی کس کام آئے گی رزوان کی سنچری کس کام آئے گی کوئی ایک پلیئر بھی اپنی انگ کو میچ میننگ انگ میں تو نہیں کنورٹ کر سکا اب یہ ان کی پرفارمنس کو ہم کس کھاتے میں ڈالیں گے بہترین پرفارمنس کہلائیں گی یا پھر انہوں نے اپنے لئے کھیلا اس کا پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا دیکھیں یہ بات نہیں ہے لیکن یہ بات ہے کہ آپ کی یہ سوچی کہ ہمارے بیٹسمنوں کو اور سیچویشن ملی ہمیشہ پریشر میں کھیلے وہ اس لیے کہ پہلی انگ میں انہوں نے بنایا 391 اس کے بعد پاکستان 268 پی آؤٹ ہو گیا اور پھر پریشر میں آ گیا 124-134 رنگی لیڈ بہت زیادہ لیڈ ہوتی ہے میں آپ کو honestly بتاؤں پھر بھی عبداللہ شفیق کو میں کریٹ دوں گا کہ اس کے پاس temperament تھا the way he played لمبی انکس کے لیے دیڈر سو دو دو سو گیندے کھیلی اور اپنے وگٹ کو گمایا نہیں ہاں یہ بات ہے کہ اس کی وجہ سے defensive ہو گئے score نہیں کر پا رہتے وگٹ پچانے کے چکر میں آج مجھے یہ بتاؤں دیکھے پریشر کیا ہوتا ہے پریشر یہ ہوتا ہے کہ جو جرزوان جس کے ان پر آؤٹ پہ ڈاک پہ اس پہ انہوں نے ریویو نہیں لیا ریویو نہیں لیا ان کو لینا چاہیے تھا وہ ٹاپ پہ لگایا گین جو دے آپس پر باہر پڑی تھی یہ ایک پوریس ڈیسیشن تھا ایمپائر کا لیکن بہرحال پریشر کے وجہ سے ورور نہیں لیا حالانکہ دوسرے ان پر بابر آزم کھڑے ہوئے تھے ان کو ایز ایک کپتان ویچھوڈ آف ٹولڈ ہم کہ تم ریویو لے لو لیکن نہیں ہے دیکھیں یہ یہ ہوتا ہے پریشر یہ پاکستان پریشر میں آکے ہارا ہے اور خاص طور پہ بابر آزم کو ظاہر ہے گیم آبیر نے سونی چاہیے اکبال صاحب اگر گیم ابھیرناس ہوتی تو یہ ریویو لازمی لیتے اکبال صاحب یہ جو پاکستان کے بیٹنگ لائنپ سامنے آ جائے گی تو یہ بیس وکٹے لینے کے اہل ہے ہی نہیں آپ دیکھیں آسٹریلیا کو یہ کسی بھی ٹیسٹ میچ میں دو بار آلاؤٹ نہیں کر سکے بلکچ صحیح بات کہ آپ نے بلکچ صحیح بات ہے اور یہ لمبے عرصے دیکھ بالنگ نہیں کر آ سکتے تین چار آور کے بعد ان کی سانسیں پھول جاتی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں نسیم شاہ نے اچھی گیند کی ظلم یہ کیا بابا رازم نے کہ چوتھے دن جب آسٹریلیا نے اپنے اننگز شروع کی نسیم شاہ نے چار وکٹ لیا تھے پہلی اننگز میں آسٹریلیا کے لیکن صبح انہوں نے بالنگ کیسے گرائی حسن علی سے اور شاہن شاہ آفریدی سے جس بولر نے پرفارمنس اچھی دی تھی اس کو آپ نے سٹرائک پہ دینا چاہیے تھا جو جو ڈیو تھا وکٹ پہ وہ ختم ہو گیا اور وہ نسیم شاہ اتنا کامیاب نہیں رہا تو یہی تو کپتانی ہوتی ہے میں نے آپ سے کہا نا وائٹل رول ڈیفنسیف ٹرکٹ بھی تھا پچ بھی تھا اور کپتانی بھی تھا بیٹ کپتانی اور بیہاف آب بابا رازم میں تیلیو آنسٹلی انہوں نے کہیں بھی کسی بھی لمحے پہ آکے اگریسیف نہیں دکھایا بالکل اور ایک ساری بات ہے جس گین پہ وہ آنکھ بھی ہے وہ گین ٹرڈ نہیں ہوئی تھی وہ گین سکٹ کی تھی سکٹ کی تھی اس کا مطلب ازر علی کو ہٹا کے بابا رازم کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا لیکن سوچ تو وہ یہ مائنڈ سیٹ تو وہ یہ پھر چینج کیا ہوا ہے دیکھیں ساری بات دیکھیں مائنڈ سیٹ کی باتی ہے ٹیسٹ کرکٹ ہے پانچ دن کی کرکٹ اصلی کرکٹ ہے ٹیسٹ دن کی پانچ دن میں آپ کے جو نفساتی دباہ ہوتا ہے نا آپ کو ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں پیویلین میں بھی بیٹھ کے اور یہاں ہمارے بیٹسمن جناب محمد یوسف صاحب ہیں بیٹنگ کوچ سکلین مستاقین انہوں نے کیا کیا میری یہ سمجھ میں نہیں آیا ٹین کے ڈیسیشن بھی بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا جناب آپ کو ایک اچھا لیک سپیرر لینا چاہیے تھا نہیں لینا چاہیے تھا فائی مرشرف کو کن بنیاد پر ڈراب کیا گیا کوئی آل راونڈر ٹیم میں نہیں تھا آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں فائی مرشرف کی ایک میٹ کی پرفارمنس پر پھر پانچ بولرز خلا کے اپنی ٹیل کو بہت لمبا کر دیا گیا بہت شکریہ اقبال جمیل صاحب سینئر سپورٹس انیلس ہمارے ساتھ موجود تھے دیفنسیف کپ کرکٹ کی ویسے پاکستان یہ تاریخی سیریز ہار گیا لیکن آپ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بڑی بڑی سیریز اور پاکستان میں ہونی ہے وہ بھی اسی طرح کامیابی سے ہوں گی اور پھر وائیڈ بال سیریز میں پاکستان کمبیک کرے گا اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ